کسی نے ایک سوال کیا آج کے ماحول میں زیادہ تر لوگ کم عمر میں بچوں کی تربیت نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہیں اور بچوں کے بڑے ہونے پر بگڑ گئے تو ماں کو کہتے ہیں کہ صحیح تربیت نہیں کی ایسے میں کیا کرے دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اب کیا کرے اس معاملے میں بچوں کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے جو بچپن نے بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کریں گے ان کی مثال ایسی ہے کہ لوہا گرم ہے تو کہہ رہے ہیں ابھی جانے دو تھنڈا ہونے کے بعد ہتھوڑے ماریں گے جب تھنڈا ہونے کے بعد ہتھوڑے ماریں اس کا نتیجہ کیا آتا ہے آپ کی ہاتھوں پر چھالے آتے ہیں اس کو فرق نہیں بڑھتا لیکن جب گرم ہوتا ہے ہتھوڑا مارتے ہیں آپ جو شکل دے دیکھیں لوہا ڈھلتا رہتا دیکھیں گرم لوہا جو ریڈ ہوتا ہے آپ ماری اس کو بھی تاخت لگتی آسان تب بھی نہیں ہے لیکن ڈھلتا ہے لیکن ایک بار تھنڈا ہو جائے اب ماریے خالی وہ بجیں گا اور نیچے گریں گا بس لیکن جلی شکل کوئی نہیں لیں گا تو لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تربیت کرے بچوں کی بچپن سے بہت ہی نیاہیتی اچھی انداز سے ان کے مزاج اور ان کے عمر کے تقاضوں کو سمجھتے ہو یہ بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ عمر کا تقاضہ نہ سمجھتے اسے ہر وہ چیز چکانا چاہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں اس کے عمر کے تقاضوں کے ساتھ آپ دیتے رہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نے بہت چھوٹے بچوں کی بہترین اور نہائیتی اچھی انداز میں تربیت کے جس کے مثالیں آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں میں لیکچس کے ذریعے سن سکتے ہیں یا صیرت کی کتابیں پڑھ کے آپ انشاءاللہ بچوں کی تربیت کیسے کریں